بسم اللہ الرحمن الرحیم جی طبیت خدمت خلق گروپ کے تمام مسادر اکرام تمام دوستوں کا ماہ اور تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم جی آج کل کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کے قد میں رکاوٹ ہے بچوں کا اکثر جو وہ ماہیں یہ شکایت کرتے نظر آتی ہیں پیرنس یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے کا قد نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ شیئر کر رہا ہوں بہت زبردست نسخہ ہے اور اس کے استعمال سے بچے کا قد بہت جلدی بڑھنا شروع ہو جائے گا اس سے صرف نیز بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی عمر پچیس چھبیس سال تک ہے تو یہ قد بڑھانے کے لیے بہت اعلی قسم کی دعا ہے نسخہ کچھ اس طرح سے ہے اسگم ناغوری آپ نے لینی ہے اور شلکم کے بیج لینے ہیں مرنگا یعنی کہ جسے ہم سوہانجنا کہتے ہیں اس کے پتے اور پھلی یہ دونوں چیزیں الادہ الادہ لینی ہیں یعنی کہ سوہانجنا کے پتے بھی اور پھلی بھی اور جو سفیدے کے درخت پر جو چھال ہوتی ہے نا برون برون سی اس چھال کا جو ہے نا وہ بھی اپنے چورا بنا لینا ہے وہ چورا یعنی کی ہوتا ہے وہ اپنے لینی ہے اور کسی اچھی کمپننگ کا جو ہے نا وہ خوشک دود اس میں ملا لیں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اپنے برابر وزن میں لینی ہے اور ساتھ میں جو ہے جو مشری ہے وہ اپنے حسب زائقہ جو ہے وہ ملا لینی ہے کم یا زیادہ کر لینی ہے اس کو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو صاف کر کے بہترین کر کے پیس لیں اور ان کا صفوف بنا لیں اور پھر مصری اس میں جو ہے وہ حسب زائقہ آپ اگر شامل کرنا چاہیں تو کر لیں تو یہ بہت مزے کی دعا بھی بنتی ہے اور بچے شوق سے کھاتے بھی ہیں اگر مزید آپ چاہیں تو اس میں شہد کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں خالد شہد ہو اس میں ملا کے بچوں کو پیسٹ بنا کے دیں تو یہ بہت اعلیٰ درجہ کی دعا ہے تو اس کی جو اخراق ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہزار امجی کافی ہے ایک وقت میں اور جو بڑے ہیں ان کے لیے دو سے تین گرام کر لیں اور یہ دن میں تین بار جو ہے استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیم گرمدود کا استعمال کریں انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد قد بڑھنا شروع ہو جائے گا بچوں کا